ناظرین فٹوال بڑھ کپ دو ہزار بائیس کے مذبانی کے باعث مشرق وستاکہ چھوٹی سی لیکن مادنے تیل اور گیس کے زخائر سے مالا مال ریاست قطر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تیس لاکھ نفوس آبادی پر مشتمل مشرق وستاکہ یہ چھوٹا سا ملک صرف ایک صدی قبل یعنی انیس سو بائیس میں عملی طور پر ایک غیر آباد سرزمین تھی آج کس ویڈیو میں ہم ان وجوہات کو جاننی کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے یہاں پر اتنی تیزی سی ترقی ہو رہی ہے ناظرین مغربی ایشیا کا ایک ملک جو جزیرہ نمائی عرب کے جزیرہ نمائی قطر میں واقع ہے یہ ایک خودمختار ریاست ہے مگر اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہ دستوری بادشاہت ہے یا مطلق العنان بادشاہت ہے اس کے زمینی سرحت خلیج فارس اور خلیج بہرین سے جاملتی ہے خلیج فارس قطر کو بہرین سے الگ کرتا ہے بارہ ہزار کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیج ریاست ماہیگیریوں اور موٹی جمع کرنے والوں کے ایک بستی تھی جہاں کی باشندوں کی اکثریت جزیرہ نمائی عرب کی وسیع سہراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی مزید ستم ذریف یہ ہوئی کہ انیس سو تیس اور انیس سو چارس کے عشرے میں جاپانیوں نے موٹیوں کے فارمنگ اجاد کر کے اور بڑے پیمانے پر اس کے پیداوار یقینی بنا کر قطر کی رہی صحیح معیشت کو تباہ کر دیا انیس سو پچاس کے قطر اور آج کے قطر کا معازنہ کیا جائے تو اقل دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ ایسا صرف کسی موجزے کے صورت میں ہی ممکن ہے کیونکہ اسی دوران وہاں تیل کے زخائر دریافت ہوئے جن میں سے ایک کا شمار دنیا میں تیل کے سب سے بڑے زخائر میں ہوتا ہے اس کے بعد قطری خزانہ تیزی سے بھرنا شروع ہوا نورت فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نون ایسوسییٹڈ قدرتی گیس کی فیلڈ تھی جس میں دنیا کی معلوم گیس زخائر کا تقریباً دس فیصد حصہ موجود ہے نورت فیلڈ تقریباً چھ ہزار کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے جو پوری قطر کے نصف کے برابر ہے آج قطر کے پاس روس اور ایران کے بعد گیس کی تیسری بڑے زخائر موجود ہے قطر گیس دنیا میں سب سے زیادہ مائے قدرتی گیس پیدا کرنے والی کمپنی ہے نظرین اکیسویں صدی کے آمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی صرف دو ہزار تین اور دو ہزار چار کے درمیان جی ڈی پی تین اشاریہ سات فیصد کی شرح سے بڑھ کر انیس اشاریہ دو فیصد پر چلی گئی قطر کا حکمران خاندان ملک میں سیاحت کو بھی زبردست طریقے سے فروغ دینے پر کام کر رہا ہے فوٹبال ورڈ کپ دو ہزار بائیس کی مزبانی اور قطر کو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے تیار کرنا اسی سلسلے کے ایک کڑی تھی فوٹبال ورڈ کپ دو ہزار بائیس کی مزبانی نے قطر کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ دنیا بھر کے سیاحوں کو صرف اس ایوینڈ کے لیے ہی نہیں بلکہ مستقبل میں انہیں بار بار قطر آنے پر مجبور کریں قطر کی جانب سے فوٹبال ورڈ کپ میں دو لاکھ ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کسر میاکاری کرنا اس کی معیشت کی وسط کی اکاسی کرتی ہے یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورڈ کپ تھا جس میں آٹھ اسٹیڈیم، ایک نیا ہوائی اڈا اور ایک نئی میٹرو لائن بنائے گئی بے مثال معاشی ترقی کے باوجود قطر کی معیشت کو کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں یہی وجہ ہے کہ حال یہ برسوں میں قطر کی شاندار اختصار ترقی کو دھچکا لگا اور اسی سست روی کا سامنا رہا ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی درجہی حرارت میں ناقابل برداش حد تک اضافے کے خطشات کے باعث دنیا فیوسل فیول پر انحصار کم کر رہی ہے ناظرین یہ تھا قطر کا ایک چھوٹا سا سفر مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں